قطر دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے قطر سنگاپور کے بعد دوسرا ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ کروڑ پتی پائے جاتے ہیں اس لیے قطر کو عرب پتیوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے اپنے محلے وقوع کے اعتبار سے اس کی الگ اہمیت ہے اس کے تین اطراف میں پانی جبکہ پروسی ممالک میں سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امراض کے بارڈرز لگتے ہیں انیزو اکتر میں بریٹس سے آزاد ہونے والے اس سہرائی ملک کے بارے میں کسی کو یقین نہ تھا کہ کسی روز یہ دنیا کے سب سے زیادہ امیر ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر رونما ہوگا قطر دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں ایک بھی غریب آدمی نہیں رہتا قطر میں بیکار لوگوں کی تعداد ایک فیصد سے بھی کم ہے ہر قطری شہری کی سالانہ آمدری کم از کم ایک لاکھ امریکی ڈالر ہے دولت کی ریل پیل ہونے کی وجہ سے اس وقت پورے قطر میں تعمیراتی کام جاری ہے قطر ایشیا کے تمام ممالک میں سب سے پرکشش تنقائیں دینے والا ملک ہے قطر کی کل آبادی تقریباً تئیس لاکھ ہے جس میں صرف پندرہ فیصد آبادی ہی قطر کے مقامی باشندوں کی ہے باقی چالیس فیصد ہندو، اٹھرہ فیصد پاکستانی، سترہ فیصد ایرانی اور دس فیصد فیلپائنی، نیپالی اور سیری لنکن وغیرہ شامل ہیں قطر کے مقامی باشندوں کی پندرہ فیصد آبادی میں سے تیرہ فیصد سے زیادہ کروڑ پتی ہے قطر کی آمنی کا بڑا ذریعہ قدرتی تیل اور گیس ہے قطر روزانہ دو سو میلین کیوبک میٹر گیس نکال رہا ہے جو آئندہ سال تک چار سو کیوبک میٹر تک پہن جائے گی قطر کا سیکیورٹی نظام پہلے سعودی عربیہ کے پاس تھا مگر اب امریکہ اور برطانیہ کے ذمہ ہے قطر امریکہ کو دیفینس کے لیے سالانہ دو اشاریہ تین سو پچپن ملین ڈالر ادا کر رہا ہے شیخ تمیم بن حامد ال تھانی جون دو ہزار گیارہ میں اپنے والد کی وفاد کے بعد قطر کے خلیفہ بنے پینتیس سالہ شیخ تمیم برطانیہ کی روائل فورس اکیڈمی کے گریجوئیٹ ہیں قطر میں شریعہ لا لاغو ہے اس بنا پر یہاں شراب، زنا اور چوری جیسے کرائم کی سخت سزادی جاتی ہے باہر کے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کی وجہ سے یعنی خارجیوں کی وجہ سے قطر میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کی نسبت کم ہے یہاں بیس فیصد عورتیں اور اسی فیصد مرد پائے جاتے ہیں قطر میں لون لینا بہت آسان ہے قطر میں پٹرول اتنا سستا ہے کہ اس کے مقابلے میں میکڈونلڈ کا برگز زیادہ مہنگا ہے قطر میں اسی فیصد آبادی مسلم ہے جن میں زیادہ تر وہابیوں کی تعداد ہے دوسری بڑی تعداد سنیوں کی اور تیسری شیعہ کی جو کہ پندرہ اشارہ پانچ فیصد ہے قطر دنیا کا پہلا ایسا ملک ہوگا جو اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود دو ہزار بائیس میں فیفا ورلڈ کپ اورگنائز کرے گا اس ورلڈ کپ کے لیے قطر میں بائیس دنیا کے شاندار سٹیڈیمز بنائے جا رہے ہیں ان میں الغراف سٹیڈیم جس کی ہوسٹ سٹیڈی الریان ہے اسی طرح الخور سٹیڈیم ہوسٹ سٹیڈی الخور الریان سٹیڈیم ہوسٹ سٹیڈی الریان الشامل سٹیڈیم ہوسٹ سٹیڈی الشامل الوقرا سٹیڈیم ہوسٹ سٹیڈی الوقرا دوہا پورٹ سٹیڈیم ہوسٹ سٹیڈی دوہا ایڈوکیشن سٹیڈی سٹیڈیم ہوسٹ سٹیڈی الریان خلیفہ انٹرنیشنل سٹیڈیم ہوسٹ سٹیڈی الریان لوزیل آئیکونک سٹیڈیم ہوسٹ سٹیڈی الداین قطر یونیورسٹی سٹیڈیم ہوسٹ سٹیڈی دوہا سپورٹ سٹیٹی سٹیڈیم ہوسٹ سٹیٹی دوہا امسلال سٹیڈیم ہوسٹ سٹیٹی امسلال یہ وہ بارہ سٹیڈیمز ہیں جن پر کنسٹریکشن کا کام جاری ہے ان کے علاوہ دوسرے دس سٹیڈیمز کے پورجیکٹ پر بھی کام جاری ہے جو انقریب منظر عام پر آ جائیں گے دوہا قطر میں پل آف قطر کے نام سے ایک مصنوعی جزیرہ ہے جو تقریباً چار میرین مربع میٹر پر محیط ہے یہ آئیلینڈ اپنی خوبصورتی کی بنا پر پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہ شاندار تفریقہ ہے قطر میں انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا قطر میں اسی فیصد لوگ پچاس سال سے کم عمر کے ہیں قطر میں چھے ائرپورٹس ہیں حماد انٹرنیشنل ائرپورٹس دوہزار چودہ میں دوہا میں اپن ہوا اور تقریباً پانچ کروڑ لوگ یہاں سے آتے جاتے ہیں یہ ایشیا کے بڑے ائرپورٹس میں سے ایک ائرپورٹ ہے قطر کی کیپٹر سٹی دوہا میں واقع نیشنل میوزیوم آف قطر انتہائی خوبصورت میوزیوم ہے جو سمندر کے اوپر بنایا گیا ہے قطر نے دوہزار گیارہ میں نیٹو ممالک میں شمولیت اختیار کی قطر میں جی ڈی پی کی شرعہ سب سے زیادہ اور بے روزگاری کی شرعہ سب سے کم ہے قطر کی قومی زبان عربی ہے مگر پاکستان کی طرح دفاتر وغیرہ میں عمومن انگریزی زبان رائچ ہے ہر سال اٹھارہ دسمبر کو قطر کا قومی دن منایا جاتا ہے قطر میں قطری شہریوں کی عبادی یہ سب سے زیادہ بوٹاپے کا شکار ہے قطر بحرین کوزوے پروجیکٹ پر کام جاری ہو چکا ہے دوہزار بائیس تک یہ ریلوے ٹریک اور روڈ اوپن کر دیا جائے گا جو سمندر کے اوپر بنایا جائے گا یہ روڈ اور ریلوے ٹریک بحرین اور قطر کو اپس میں ملائے گا بحرین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ قطر میں دوہزار بائیس میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ سے پہلے یہ بریج مکمل کر دیا جائے گا قطری لوگ کسی کے گھر جانے سے پہلے اسے اطلاع دے کر جاتے ہیں بنا اطلاع کے کسی کے گھر آنا جانا انتہائی برا سمجھا جاتا ہے قطری لوگ ہر کام کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں بائیں ہاتھ کو ناپاک سمجھا جاتا ہے اور اس حال سے کوئی بھی چیز لینے دینے یا کھانے سے پرہیز کیا جاتا ہے اریبین اور ایکس قطر کا قومی جانور ہے فالکون سعودیہ یو اے ای اور امان کی طرح قطر کا بھی قومی پرندہ ہے کاتف فلاؤر قطر کا قومی پھول ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس دے کر مجھے اپنی رائے سے اگاہ کریں مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل میری کہانی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ